السلام علیکم میں ایک آپ سب سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بلکل بھی کوئی اتراز نہیں ہے نہ مجھے برا لگے گا کہ جن کو بھی کوئی اترازات ہیں میرے پر کہ یا کوئی کہامیاں ہیں ان کے پاس یا ان کے پاس انہیں غصہ ہے ہماری کسی بات پر یا کوئی وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بات تو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر آئیں موسٹ ویلکم میں سب کو ویلکم کروں گی اور بے شک جو بھی گفتگو ہو جو بھی وہ سوال کریں جو بھی میں جواب دوں سب ریکارڈنگ کریں میری اجازت ہے اور پھر اس ریکارڈنگ کو جہاں برزی شیئر کریں اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں تو ضرور سمجھائیں ہو سکتے ہیں کہ آپ سمجھا لیں اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں اور اگر نہ بھی کروں تو آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ کسی احمدی عورت کے لیے اتنی افرٹ ڈالیں کہ اس سے بات کریں ڈائریکٹ بات کریں ادھر ادھر سوشل میڈیا میں باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نہ جواب دیے جا سکتے ہیں پوری طرح اور دوسری بات آخری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ آڈیو میں نے اور نظرہ نے بلکل اپلوڈ نہیں کی یہ جب بنی کیوں اور کس طرح بنی یہ آکے میرے سے پوچھیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے دوسرے یا تیسرے دن صرف دوسرے تیسرے دن امیر صاحب کا بڑا واضح میسیج آئے تھا بلکل صاف میسیج احمدیوں کے لیے غرمزیوں کے لیے نہیں غرمزیوں پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی وہ جو مرضی کریں ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے نہ آپ ان کو بابان کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں کسی چیز سے احمدیوں کے لیے بڑا واضح امیر صاحب یوکی کا میسیج تھا کہ اس معاملے کو کہیں بھی ڈسکس نہ کیا جائے تو میں نظرہ سے سوچل میڈیا پر نہیں آئے تھے نظرہ سے بہت دیر بعد آئی ہے خود امیر صاحب نے اس کو فوری تار پر ڈسکس دیا اور امیر صاحب کے میسیج کے روکنے کے باوجود نہیں رکھے ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں رکھے انہوں نے ذرا سی فرواہ بھی نہیں کی اس کے بعد امیر صاحب کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آئی کہ آپ لوگ فرواہ کیوں نہیں کر رہے آپ کو جب واضح طرح پر منع کیا ہے تو آپ منع کیوں نہیں ہو رہے پھر جب میں آئی ہوں چند دن پہلے آئی ہوں پھر اس کے بعد میری آئی ڈی میں شپاہی بھی نہیں تھی اور لیکن اس سے کوئی بھی فائضہ ہو سکتی ہے لیکن کچھ دن میں اندازہ ہو گیا کہ میں یہی فائضہ ہوں یعنی نظرہ کی ماں ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے کیا بات کی تھی اس فورم پر ٹویٹر پر کہ نظرہ کے بارے میں یا خلوفہ کے بارے میں یا جماعت کو کوئی کیا تھا کیا بات کی تھی آپ لوگوں نے پانچ چھ دن کے بعد خود مجھے جب وہ کر لیا پہچان لیا شناک کر لیا تو خود یہ بات شروع کی پھر جواب تو دینا پرتا انسان کو کیونکہ اگر آپ ایک کھلے فورم پر بات کرنے اور جس پہ انظام پر آشیاں لگ رہی ہیں اتراز ہو رہا ہے اور اس کو کہیں کہ وہ پراویٹ لی آپ کو بات کرے تو یہ جائز بات نہیں ہے وہ بھی کھلے فورم پر پر آ کر بات کرے گا آپ مجبور کرتے ہیں دوسرے کو آخری بات یہ ہے ہم لوگ پہلے کونسی سکون میں تھے ہمارے خلاف ہی کروائی ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے بھی اور مجھے تو جماعت کی طرف سے بھی پتا ہے کہ ہمارا بائی کورٹ کیا گیا ہے ہم تو پہلے ہی سزا بھوگت رہا تھے پوری زندگی سزا تھی یہ کہہ اور ایسی بدترین سزا کہ آپ جا کے یہودیوں میں جائزے لیں درہریوں میں لیں وہاں پہ ایسی ایسے کیس نکال کے مجھے دکھائیں یا کسی غیر امدی کا بھی کیس ماروی کا جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں گالیاں آبی سے ہی کیونکہ وہ بھی بددبانی کرتے ہیں لیکن ایسے کسی مولوی کا مجھے کیس دکال کے دکھائیں جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا ہو تو آپ ذرا سا تقوی سے کام لیں ہمت سے کام لیں خلیفہ وقت کے لیے آپ بہچین ہیں آپ میرے سے کسی نہ جماعت نے نہ کسی بھی امدی نے اس سلسلے میں رابطہ کیا سباری اس کے کہ جن میرے جاننے والے ہیں اور وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ابھی بھی میرے سے بات کر لیتے ہیں مجھے تسلی دے جاتے ہیں دعائیں دے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتراز کرنے والوں نے کوئی جابتے نہیں کیا سالیکم برمدلہ بھارکاتو جی آپ کی آواز مجھے آرہی ہے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ کیا ہمیں آپ کے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اللہ تعالیٰ آپ کو زائی خیر دے آپ نے کیا بات کرنے کی کرنے جی میں نے اصل میں آپ کی ایک آرڈیو وہ آپ کو جھ لکھ چکے ہیں تفصیلی میں سے جی بالکل آرڈیو میں آپ نے کہا میں نے بات چکی تھی وہ آپ تک کونچھی ہے تو آپ نے تو اچھا کہ کچھ سوال کرنے کی میں خود اجازت دے رہی ہوں تو آپ میں سے کچھ پوچھ لیں ٹھیک ہے جی میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو نیدہ النسل صاحبہ نے جو اس آرڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ ان کو ساتھ میں کوئی شیطان کو کر سکتے ہیں نہیں وہ تو آپ کی باتھ ٹھیک ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا لکوان ہاں جی انہوں نے جاتی کیا ہے ہاں ٹھیک ہے کیا یہ بات ایزے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی نیدہ النسل صاحبہ میں صاف بھی نہیں میں دس ہزار فیصد اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ پر رہیا دس ہزار فیصد اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانسہ رہنا اتنا مجھے یقینہ اس بات ہے ورنہ میں نزہ کے کبھی ساتھی نہ دے تو میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے بہرحال یہ تو بڑے دکھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھی بات ہے اور ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں یہ ایسی بات ہے جو دنیا میں دنیا میں دہریہ بھی نہیں کرتے سمجھ آئیے دہریہ میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں دہریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہ گیا وہ بھی اپنی بیٹی اور چار پانچ سال کی عمر سے اس کے یار کرنی شروع کرتے یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنا ہی کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے بلکہ بی بی فائزہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے میں کہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹام اچھی بہترین ٹام جو ہمارے دماغ میں نہیں آسکتی تھی وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے انچان کو اشرف المقلوقات بنایا ہے لیکن جب وہ گلنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے یعنی میری تمام مقلوق سے بہتر ان لوگوں کو ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بیس کیا آپ خلیفہ رابے صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ رہتی رہی ہیں اور مرزا لقمان بھی وہاں پہ تھے تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کا جو نیدہ النصر صاحبہ کے ساتھ اس کے باپ میں زیادتی کی ہے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو اس بات کا علم تھا یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی نیدہ کے ساتھ توبہ کرے ہیں اگر اببہ کو ایک ڈراب کا شک ہو جاتا نا تو اببہ اس آدمی کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ پھر دنیا ہی دیکھنا تھا اببہ کے اندر تو اتنی زیادہ غیرت تھی جماعت کی لڑکیوں کے لیے اپنی نواسی کے لیے وہ بدائے اس طرح کی سوال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ مرزا لکمان نہیں خلیفہ رہدے کو نیدہ کے بارے میں ایک ہوتا ہے نا شو شکہ بھی شک نہیں تھا شو شکہ بھی یہ کون انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں اببہ ویسے بھی گھر میں نہیں ہوتے تھے سارا زن دفتر میں ہوتے تھے جماعتی مصروفیات میں ہوتے تھے کہ ان کو گھر کے اندر کوئی نظار کچھ چیز بھی انسی نظر نہیں نہ سکتی تھی جب اببہ گھر آتے سے سب کو بتاتا وہ گھر آ گئے یعنی کھانے پہ تو آتے تھے تو سارے علیٹ ہوتے تھے ان کے لیے تو خلیفہ رہبے کو رامو نہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ مرزا لکمان صاحب کا کوئی ایسا کیریکٹر نہیں تھا کہ جو خلیفہ رہبے کو ان کے کیریکٹر کے اوپر کوئی شک ہو جو کہ پہلے ایسا انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس جو مجھے دوبارہ بات کریں آپ نے نیدہ کی معاملے میں پوچھا ہے کہ قلیفہ رہبے کو اس بھی شک تھا میں نے اس کو کہا ہے کہ ایک ذرہ بھی شک نہیں تھا اگر ایک ذرہ بھی اببہ کو صرف شک بھی ہوتا نا تو اببہ نے اس آدمی کو ختم کر دینا تھا مطلب ہماری شادی ایک سکھنڈ کے اندر ختم ہوئی تھی سمجھ آئیے اور میں نے بھی کرنی چیز آئرے ختم بلکل اور بچوں کو ملنے سے روکنے کے لیے اببہ سمپل سی بات تھی اب میں ستی ہوں تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہوں سکت نہیں جمعہ انسان کا پورا چل رہا ہوتا میں ایک سن جانگر آدم کی ساتھ رہتے ہوئے میں خود بھی ٹوٹر ہو رہی تھی ٹھیک ہے میں کوئی خوش بار سے لڑکی نہیں تھی اور جب اببہ ایک سمپل طریقہ تھا انگلین میں ہم رہتے تھے انگلین جنشٹر تھے ہم سارے کہ ایسے آدمی یہ بچوں کو مارا بھی کرتا تھا صرف میں نے اس کو پولیس میں ڈاکی یہ کہنے تھا کہ مجھے اور میرے بچوں کو ابیوز کرتا فیزیکلی یعنی مارک اٹھائیں اور وہ اس آدمی کا سڑک پیانا بھی بند کر دیتے ہیں اس کے بعد اچھے آسان حل تھے اس سے کتھ اچھا ایک بات میں آپ پھر اور کرنا چاہتی ہوں دیکھیں میرے دیئے یہ انتہا کی جذباتی سے خلیف والی باتیں ہیں ٹھیک ہے اور میں اس میں بولتے ہوئے بھی جذباتی ہو جاتی ہوں ٹھیک ہے میں نور میں ہی اس طرح نہیں بات کرتی جسے ہم ابھی کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ سچیں کہ ماں جو ہے اس کے لئے کس قدر یہ خوصناک پاتے ہیں کہ وہ ان کو ریپیٹ کرے ٹھیک ہے اس لئے اگر میرا لہجہ سکت ہو جاتا ہے تو آپ اس کو مائنڈ نہ کریں نہیں نہیں بالکل نہیں مائنڈ کریں گے ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں اگلی بات کریں جی اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈیو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ لوگ میرے سے پوچھے ہیں کہ یہ جو آڈیو جو آئی ہے منظر عام پر یہ کون لے کے آیا ہے اور کیا بیسیکلی اس کے پیچھے کیا بات تھی اگر یہ ندہ صاحبہ نے یا آپ نے اس آڈیوز کو منظر عام پر لے کے کر نہیں آئی ہم تو برحل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تقدیر تھی کہ یہ آڈیو باہر آئی ہے دیکھیں میرے پہلے آدلا کی تقدیر تو بات میں کریں گے نا ہم ڈسکس بات یہ ہے کہ یہ آڈیو کی انحلات میں ریکارڈ ہوئی وہ بھی مجھے آپ کو بتانے پڑیں گے ٹھیک ہے اور کیسے لیک ہوئی یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا یہ آڈیو انحلات میں ریکارڈ آخر ریکارڈ ہونے کی نوبتی کی ہوئی نو بس اسی آئی کہ لقوان کا جب بتایا تھا نا شیطان کا میں جب اس کو صرف اب شیطان کہتی گا جی شیطان کا جب خلیفہ خامس کو بتایا تو خلیفہ خامس اس وقت پورا ساتھ دے رہتے ہیں ندا کا پھر اس کے بعد ندا کے جو اور جو تھے قبیث لوگ جو اس کے ساتھ زادتی کر چکے تھے ندا نے مجھے بتایا تو میں نے اس میں سے کہا کہ محمود شاہ کا نام نہ حساب کو بھی بتانا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کتنا زیادہ فیوریٹ ہے یا حساب اس سے دبتے ہیں دو باتیں تھی تو میں نے کہا کہ جب ہم لیندر جائیں گے تو تب محمود شاہ کا حساب کو بتانا ان کی نیز پر اول تو میں پہلے دن ہی جس دن ندا بولی ہے میں انگلنڈ آنا چاہتی تھی تھے نہ دفتروں میں یہ باتیں جائیں نہ ندا کے خات چاہیں نہ فون ہوں ہم حضور کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں حضور نے ہمیں منع کر دیا کہ لنڈن نہیں آنا اگر ہم لنڈن آ جاتے تو اس آرڈیو کی نوبس ہی نہ آتی نا ٹھیک ہے ہم نے سامنے بات کرنا تھا حضور جس طرح بھی صدر کرتے اور فون کالز ہونی نہیں تھی ٹھیک ہے وہاں حضور نے روک دیا پھر میں نے ندا کو منع کیا کہ محمود شاہ کی بات تم نے ہس ساب کو انگلنڈ جا کے بتانی ہے اس کے پہلے نہیں بتانی کیونکہ یہ بہت زیادہ فترناک آدمی ہے اس کے بعد ہم روہ میں نہیں رہ سکتے ہیں تو حضور نے بہت انسیسٹ کیا اس کو تو اس نے ایک دن محمود شاہ کا نام بتا دیا کہ محمود شاہ بھی تھا ان لوگوں میں وہاں سے حضور نے اتنا فکت یوٹن کیا ہے اتنا فکت یوٹن کیا ہے کہ میں بھی گھبرا گئی کہ یہ کیا ہوا ہے ان کو اور ندا بھی کہتی کہ ہم بھی حضور تب بدل گئے ہیں بالکل محمود کے نام پہ مجھے پتا چلا تھا اس نے مجھے ماں کو بتانا تھا اب سارے ایک ایک کر کے وہ باتیں مجھے بتا رہی تھی روز تو یہ کتنی پرانی بات ہے جب آپ کو حسیز کا علم ہوا کہ ندا کے ساتھ اس طرح زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ ہو یہ نہ ہو رہی ہے مجھے پتا ہوتا تھا کہ مموشہ کو میں ندا کو چھتر مار کے اپنے گھر میں مموشہ سے بننا کرتی ملنے گا مجھے نہیں بتا تھا بات سنیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ندا نے بتایا ہے میرے لئے شوکنگ تھا کہ مموشہ کر رہا تھا اس کے دار ٹھیک ہے میرے بہت زیادہ شوکنگ تھا لیکن مجھے یہ بھی بتا تھا کہ وہ حضور کو بتائے گی تو ہمارا روا میں زندہ رہ کے سروایف کرنا بھی مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو منع کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ندا تم سب کو ضرور بتانا مگر جب تک ہم لندن نہیں جاتے تو مت بتاؤ ان کو لندن جا کے بتانا ان کو میں تمہیں لندن لے کے جانا ہی جانا ہے اچھا بتا دیا تو حضور رواس کر گئے پھر ہف ساب중에 ساری پرانی باتوں سے رواس کر گئے جب ندا کہتی تھی آپ نے تو یہ کہا تھا تو کہتی انسہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا پھر یہ کہا تھا نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا میرے ذہن میں ایک سوال یہاں پیدا ہوا ہے کہ اگر خلیفہ وقت سے آپ کو انصاف نہیں ملا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی خلفہ راشدین ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ راشدین ان کو جانی میں سمجھ رہی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر جو خلیفہ کا لفظ یوز کیا آتا ہے یہ بالکل غلط یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تو آپ نے گھر میں انصاف نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے اپنی فیصلے اس پہ میں آپ کو گائیڈ نہیں کروں گی لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا پوچھ رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ سب جو کر گئے ہیں اس میں تو ایک وہ ہوتا ہے نا جو اہم دنیاوی لیڈر اچھا لیڈر ہوتا ہے اپنی قوم کا حمدر وہ بھی نہیں کرتا فلو فائر راشدین کی لائن کو کبروں میں سے نکارنے کے بجائے نا موجودہ سیٹویشن کو دیکھنا بڑے گا ٹھیک ہے جس اب ہمارے چار خلفاؤں کو لیکھے کہ خلیفہ نوروزن کیسے تھے حضر خلیفہ نوروزن کیسے تھے حضر خلیفہ سانی کیسے تھے خلیفہ سالس کیسے تھے خلیفہ رابی کیسے تھے یہ لائن چلی گئی ہوئی ہے یہ لائن جس کو اختلاف ہے وہ صادفہ رکھے کہ مجھے اس لائن سے بلکل کوئی اختلاف کیونکہ میں جس میں باپ کو دیکھ رہی تھی ان کا معاملہ جو یہ کر گئے ہیں یہ مجھے تو ان کے وائس سس لے نہیں تھے خلیفہ راستین کو تو چھوڑ دیں ہر وقت مذہب کی بنیادوں پر چھگڑے ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ ویسڈم سے بھی انہوں نے نیدہ کو ہنڈلنگ کیا ویسڈم سے خلیفہ والے قدار کو چھوڑ دیں فیلال ان کو دس سال تب سے اوپر کا جو آگلو ہوتا وہ نیدہ کو ہم سے ہنڈل کر سکتا تھا جو انہوں نے نہیں کیا تو آپ ان کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں جو میں سمجھ رہی ہوں میں سمجھوں گی ٹھیک ہے ایک اور سوال اسی زمن میں آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی آوڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بائیک آٹ کیا جا رہا ہے جماعت کی طرف سے تو ہم نے بھی اکثر دیکھا کہ جب ہم سچ بولتے ہیں نظام کے ساتھ تو وہ نظام ہمیں ہمارے ساتھ بائیک آٹ کرتا ہے غیر اخلاقی اور غیر اسلامی طور پر وہ اپنا ایکشن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں یہ نظام اس نظام کی بنیاد کیا ہے پہلی یہ دیکھنا پڑے گا بنیاد ہے کہ خدا کی طرف سے لائے ہوا ایک پیغام نے آجا جو حضرت مسئل مذہب لے کے آئے تو بات مذہبی بنیاد ہے جماعت کی روحانیت مذہب میں کہیں بھی ڈنڈے کے زور پر کوئی مذہب چلانے کا قرآن پورا پڑھ لیں حدیثیں پڑھ لیں کہیں بھی مذہب کو ڈنڈے کے زور پر چلانے کے لیے نہیں منتقب کیا گیا اگر جماعت میں ڈنڈے اٹھا لیا ہے تو مذہب اس طرح نہیں چلا کرتے مذہب کا کام صرف اتنا ہوتا ہے جو قرآن نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیت کرمائی یہ قرآن نے خدا نے کہ تیرا کام صرف نصیت کرنا ہے تو نصیت کرتا چلا جائے کتبہ چلا جائے باقی دوسری بات تجھے دھراوغہ نہیں بنا کے بھی جا گیا یعنی مار مار کے تو اسلام لوگوں سے منوانا ٹھیک ہے تو جب آنسل میں دھراوغہ نہیں ہے تو جماعت کس کچھی میں دھراوغہ بن گئی ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں کی شکویں ہیں اپنے موں سامنے لکے کریں نا جسا میں نے وہ ندا نے اپنے موں سامنے لکے اپنی جھوٹی کھا کے ہم نے وہ بات کی ہے پوری دنیا میں مجھے بتائیں آرڈیو ہم نے سے لکھی کی تھی ندا کی آپ نے وہ بات نہیں پوری ویرے سے سننیں بھی اتنے بول پڑے تھے کہ یہ آرڈیو اتنی ریکارڈ ہوئی کہ ندا کی دوست نے مجھرا دیا کہ ندا تم ایک حضرت آپ کی ریکارڈ کر لو ندا نے مجھے بالکل نہیں بتایا ورنہ میں اس کو کبھی بھی اس پاس کی جازت نہ دیتی کیونکہ میرا موقف یہ تھا کہ حضور جو مجھے کریں ٹھیک ہے ہم ہم ان کو زبردستی تو نہیں کچھ کروا چکتے ہم اپنے سار پر کرنے کے تانوں نہیں چارا جائی ٹھیک ہے لیکن اس پلڈ کی بچی نے اس کو مجھا دیا کہ تم ریکارڈنگ کر لو اور اس کو دو تین جگہ سیف کروا لو جب یہ ریکارڈنگ یہ ریکارڈنگ حضور کے ساتھ ندا کی آخری فون کال تھی ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کے بہت سارے فون ہو چکے تھے اس سے اور کئی دفعہ دورانیاں اس سے بھی لبا ہوتا تھا 45 منٹ سے زیادہ ہوتا تھا کئی کال تھی یہ کال تھی جو اس نے ریکارڈ کی آخری یہ ہوئی ہے جولائی کے شروع میں ریکارڈ اور اس کے بعد اس نے مجھے تین چار دن گزرنے کے بعد بتایا کہ میں نے ایک ریکارڈ کر لیا فون حضور کا اس نے مجھے بہت برا لگا کہا کہ تمہارا کام نہیں تھا ریکارڈ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ اب اللہ پہ چھوڑتے ہیں ان کو انہوں وہ بھی خدا کر دی جاتے ہیں جاتی نہیں ہوں میرے دوست نے کہا کہ ریکارڈ کر لو کیونکہ پھر یہ مکھر رہے ہیں مجھے یہ اچھے نہیں لگ رہے ان کے مطلب کے الفاظ بولنا لیکن مکھر رہتے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ دو تین جگہ سیف کر لو میں نے کہا آپ سیف ہو گئی ہے تو بتا نہیں کہا جاتی ہے مجھے کیا پتا ہمم اور ہم نے کچھ نہیں کر سکتی چلو اس بات کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ میں نے جہاں سے بھی وارڈیو ریکارڈ کروائی دس دسمبر فرائیڈے دی ٹیٹھ کو وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح پانچی وہاں اور کس نے کی ٹھیک ہے تو ہم نے تو یہ چیز نہیں کی خود ٹھیک ہے ریکارڈنگ نزا نے کر لی تھی ہے دو تین جگہ جہاں سیف کروالو تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کسی کا بھی پتا نہیں ہوتا دوسرے فون بھی ہے کھوڑ جاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل فون بھی ہے کھوڑتے ہیں کہ ہن سے بھی کوئی ریکارڈنگ نکالی جا سکتی ہے جو بھی ہے مجھے اس میں جسوینی کی کس نے لیک کی تھی لیکن وہ لیک ہو گئی ٹھیک ہے وہ لیک ہو گئی دس دسمبر کو فرائیڈے دی ٹیٹھا تھا اس دن ہم تو اب یہ ہے کہ جب ایم ڈیوں پر سختی آتی ہے اس قسم کی میں یہ بات کر رہی تھی پہلے ایم ڈی اپنا مو لا کے سامنے کیوں نہیں بات کرتا ہمیشہ بے نام کی خبریں چلتی ہیں ہمارے ہاں کیونکہ ہم اصل میں ہو چکے ہیں مشرق ٹھیک ہے ہم ڈرتے ہیں بندوں سے بہت زیادہ پھر بندوں سے ڈرتے رہیں پھر جو بھی ظلم ہوتا ہے اس کو بداشت کرتے رہیں اور جب ایک آدمی پہ ظلم ہوتا ہے نا تو ساتھ کے دس قریبی بھی چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا وہ اکیلا رو رو کے اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے پھر اگلا رونے کے لیے آتا ہے جس کی باری آتی ہے تو اس طرح سے نہیں چیزیں جل سکتے ہیں براہ بھی قصور دیکھیں کہ کتنا بڑا قصور ہے ہم احمدی کا بھی انہوں نے اتنے شرق کیے کیوں ہیں انسانوں کے ان میں سے بھی کوئی ایک خدا نہیں کیا کہ ہم کہہ دیں کہ اہود آکے برابر ہے سوالی پہدہ نہیں ہوتا خلیفہ کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے وہ خلیفہ سے لیے بھی نقصان دے ہے کیونکہ اس کو پھر بچری غلطیوں کا ماجن بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ خدا تو نہیں غلطی کرتا کوششنبل نہیں ہے اس کے بات نہیں ہو سکتی خدا کیسا نہ خدا سے کوششنبل نہیں ہے خلیفہ کو بھی مشرک مفات پرست احمدی بچارے ڈرپوک انہوں نے بگاڑ میں اس بگاڑ میں امکہ بھی آتا ہے کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ کسی کی نصب آپ کو غلط لیڈر مل جاتا ہے وہ اپنا نام خلیفہ رکھ لیں یا نبی رکھ لیں جو مجزی رکھ لیں ٹھیک ہے غلط لیڈر کا حساب اس کے ساتھ ہی ہوگا نا آپ کو اس کی غلطیوں کی سزا نہیں مل سکتی خدا کی تکدیر کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غلطیاں شامل تھیں جو اب ہم سب کو سزا مجھ لے گئے پہلے تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی نا طرف خلیفہ کی کندے پر رکھ کے بے دوکھیں چلانی ہمیں بند کرنی پڑیں گی جو حسب کر گئے ہیں وہ سوف حصت غلط ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ ستیکھ دی کیوں ہے کہ وہ جو مجزی کر جائے ان کو کچھ بھی نہیں کر دا سکتا ہم نے دی جاں پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ جو جماعت کے اندر یہ بات بار بار لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ جی خلافت کے بغیر کچھ نہیں ہے اور خلیفہ خدا بلاتا ہے تو آپ کو خدا نے ذہن نہیں دیا نہیں ہمیں ذہن دیا اسی وجہ سے ہم سچ بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھے کئی لوگوں نے فون کیا بے شمار لوگوں نے آپ مجھے بتائیں کہ قرآن آپ کی صد علی کو رکھتا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہمیں وہ کہا گیا ٹھیک ہے؟ قرآن میں ایک دفع سے ضائع مرتبہ یہ ہے کہ اپنے باقتادوں کا بہانہ نہ کرو کہ باقتادیں ہمیں یہ سکھا گئے کہ ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تم بالک ہو جاتے ہو اس کے بعد تم نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے اب کس خلیفہ نے کہا تھا کہ ہمارا شرک شروع کر دو اور اگر شرک ہو رہا تھا تو جماعت امجیہ کو اہم آدم کی بھی سوچنا چاہیے تھا کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے وہ کونسے بندے کا شرک میں ہم بے آ کر شرک بھی ممکن نہیں ہیں اب بتائیں ساری چط کہہ رہے ہیں ہماری تو تربیت ہی اسی ہوئی ہے ہماری تو تربیت ہی اسی ہوئی ہے تو میں شاہد مکہ میں چودہ سو سال پہلے پیدا ہوں میری تربیت کیا ہوئی تھی تربیت کے بہانے اب نہیں چل سکتے آپ لوگوں کو اپنے لئے خود سوچنا پڑے گا آپ کو لیڈر کا انتظار کیوں رہتا ہے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے خدا کی ہوتے ہوئے ٹھیک ہے؟ اپنی زندگیوں کو فیصلے کریں اور پچائی کے رستے اپنائیں اور اپنی زندگیاں صاف، شکری، آنسٹ اور طریقوں سے بثر کریں میرا مشورہ سب کو یہ گیا ہے